اسلام علیکم ایم صفیت خان ایڈ ایہوپ آپ تمام بے خیریت سے ہوں گے آج لگزمبرگ پہ ہم بات کریں گے کیسے آپ لوگ جوب لے سکتے ہیں لگزمبرگ میں بکرز بہت سے لوگوں نے شاید اس کنٹری کا نام ہی نہیں سنا ہوگا یا اس کے بارے میں زیادہ ان کو نالج نہیں ہوگی اس لیے کافی لوگ خاص طور پر پاکستان سے اس کنٹری کو ٹارگیٹ ہی نہیں کیا جاتا یورپ میں بلکہ یہ یورپ کا ایک رچس کنٹری مانا جاتا ہے بہت اچھی سیلریز ہیں یہاں پہ ایوریج سیلری یہاں پہ 5000 یوروز ہے پر مند بہت اچھی آفر کرتے ہیں یہ سیلریز اور اس ٹائم پہ لیبر بھی کافی شورٹیج ہے وہاں پہ بکرز ہر فیلڈ میں ہر شعبہ میں چاہے وہ آئی ٹی ہو چاہے وہ ہلتھ کیئر ہو چاہے وہ اور بینکنگ ہو یا فائنانس ہو تو ہر فیلڈ میں اس ٹائم پہ ویکنسیز آئی ہوئی ہیں لگزمبرگ میں اس میں آپ کا صرف یہ کام ہے کہ آپ نے ان کو ٹارگٹ کرنا ہے آپ نے ان کو اچھیو کرنا ہے آپ ایک اچھے طریقے سے اس میں اپلائے کر کے اچھیو کر سکتے ہیں اور وہاں پہ سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے آپ کی اب لگزمبرگ میں ریسنلی کچھ لاؤز میں انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے اور ان لاؤز کا بیسکلی مقصد بھی یہی تھا کہ وہ فارنرز کو اس سے بینیفٹ دے رہے تھے یعنی ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ فارنرز کو زیادہ سے زیادہ اپنے کنٹری میں بلائیں اور وہاں پہ وہ کام کریں وہاں پہ وہ سیٹلمنٹ کریں اس سے پہلے لگزمبرگ میں یہ ہوتا تھا کہ وہاں پہ جو یورپی یونین کے جو لوگ ہوتے تھے یعنی اپنے جو یورپ کے لوکلز ہوتے تھے ان کو زیادہ پریورٹی دی جاتی تھی لیکن اب انہوں نے جو لاؤ امینڈمنٹ کی ہے اس میں انہوں نے بولا ہے کہ ہمارے پاس جو فارنرز آئیں گے اس کا سپیسیفک کوٹہ رکھ دی انہوں نے کہ یہ جو ہم جاب دیں گے یہ جو ویکنسیز دیں گے یہ صرف فارنرز کے لیے ہوں گے یعنی اس میں فارنرز کام کریں گے اب اس ٹائم پہ تقریباً فورٹی سیون پرسنٹ تک فارنرز ہیں لگزمبرگ میں فورٹی سیون پرسنٹ کا جو کوٹہ ہے وہ لگزمبرگ نے رکھا ہوا ہے اور اس ٹائم پہ وہ فارنرز کو ہی تمام اس میں جو جابز آتی ہیں ان کو وہاں پہ مل جاتی ہیں اب لیکن ملیں گی کیسے اس کے لیے زیری سے بات ہے آپ کو اپلائے کرنا پڑتا ہے ان کی کمپنیز کو وزٹ کرنا پڑتا ہے جابز کو دیکھنا پڑتا ہے اس کے بعد پھر آپ اپلائے کرتے ہیں پھر وہاں سے آپ کو اس کا فروٹ فول ریزرٹس ملتے ہیں بہت اچھا آپشن ہے اس طور پہ بھی اور خاص طور پہ وہ لوگ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ فیملی کے ساتھ شفٹ ہونا چاہتے ہیں یورپ میں اور وہ اپنی فیملی کو وہاں پہ لے کے جانا چاہتے ہیں یا اپنی فیملی کو وہاں پہ ساتھ میں رکھنا چاہتے ہیں ان کی بینیفیٹس ہیں کچھ لگزنبر میں وہ لگزنبر میں یہ بہت بڑے بینیفیٹس ہیں کہ آپ کے جو وہاں پہ چلڈرنز کے سکول ہیں وہ کافی حد تک انگلیش میڈیم ہیں یعنی وہاں پہ یورپین لینگویج کی بجائے وہاں پہ انگلیش بولی جاتی ہے سکولز میں جو کہ بہت کمفرٹیبل ہوتا ہے چلڈرنز کو فیملیز کو کافی کمفرٹیبل ہوتا ہے اس چیز سے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا بینیفیٹ ہے اس کے علاوہ جو آپ کو وہاں پہ رولز ہیں اور جو لاؤز ہیں آپ کے جو حقوق وہاں پہ یورپی یونین کے بندوں کے ہیں یورپ کے لوکلز ہیں وہی فورنرز کو حقوق ملتے ہیں اگر آپ کے ساتھ کسی بھی چیز میں یعنی آپ کے پاس کوئی کمپنی میں یا پھر کوئی بھی آپ پہ اس طریقے سے کوئی بھی آپ کے ساتھ نائنصافی ہو جاتی وہاں پہ تو وہاں پہ آپ ڈائریکٹلی کلیم کر سکتے ہیں ان کو ڈائریکٹلی کلیم کریں گے وہاں پہ ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ بہت فرینڈلی ہے لگزمبرگی آپ کا وہ ساتھ دیتے ہیں اور ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ فورنرز وہاں پہ رہیں تاکہ ان کا جی ڈی پی مزید گروت کرے ابھی اس ٹائم پہ یورپ کا جو لگزمبرگی اس کا جی ڈی پی کافی اچھا ہے لیکن مزید بھی ان کی یہ کوشش ہے کہ جتنے ان کے پاس فورنرز آئیں گے تو اس سے کیا فیدہ ہوتا ہے کہ اس سے ان کا جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے جتنی ہی ٹیکس کلیکشن اس میں زیادہ ہوگی اسی اتنے ہی حساب سے ان کا پھر جی ڈی پی گروت میں زیادہ اضاف ہوتا ہے جی ڈی پی گروت جتنا اضافہ ہوتا ہے تو اس کا جو کنٹری ہے وہ اوپر اڑتا ہے جو اس کی اکانومی ہے اس کا انڈیکس زیادہ بڑھتا ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں وہ اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں تو اس لیے وہ جو لاؤز بناتے ہیں یا کانون بناتے ہیں وہ بھی اپنے ملک کے لیے کانون بناتے ہیں اب وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہم جتنے بھی فورنرز آئیں گے ہم ان کو بالکل ہی اپنے ہاتھوں ہاتھ لے لیں گے ہاں وہ ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جن کے پاس زیادہ بارد ہے کچھ سکلز ہیں جن کو کچھ کام آتا ہو یا جن کے پاس کچھ ڈگریز ہیں بکرز کافی لوگ پاکستان انڈیا میں اس ٹائم پہ ایسے بھی موجود ہیں جن کے پاس کافی اچھی اچھی ڈگریز ہیں جو کافی پڑے لکھے ہیں لیکن ان بیچاروں کو جاب نہیں مل رہی وہ جابلس پھر رہے ہیں تو ان کے لیے کافی اچھا اوپشن ہے کہ آپ یورپ سائیڈ میں شیفٹ ہو جائیں اس کے علاوہ سٹوڈنٹس کے لیے انہوں نے جو قانون میں چینجز کی ہیں کہ آپ کے پاس جب وہاں پہ سٹیڈیز آپ کمپلیٹ کر لیتے ہو بیچلرز یا ماسٹر اس کے بعد آپ کا پوسٹ ورک ویزا ہوتا ہے یعنی آپ اس میں کیا کرتے ہو کہ اپنی سٹیڈی کے بعد پوسٹ سٹیڈی کے بعد آپ وہاں پہ جاب سرچ کرتے ہو تو اس میں بھی پہلے اس کی سیونت منت تھی نائنت منت تھی ابھی انہوں نے بڑھا گیا اس کو ٹویلز منت کر دیا بلکہ اس سے بھی شاید ڈیڑھ ایک سال تک ان کا جو چینجز کر دی ہیں کہ آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہو اپنی جاب دھونٹ سکتے ہو مارے جتنے بھی ایسین کے لوگ جاتے ہیں ان کنٹریز میں تو وہاں پہ سٹیڈیز کرتے ہیں ساتھ میں ان کو جاب ایزلی مل جاتی ہے بکرز وہاں پہ جاب ملنا کو مشکل بات نہیں ہے تو آپ ضرور اس میں اپلائے کریں بہت سے لوگ جن کے کچھ کام آتا ہے جن کے پاس کوئی بھی ہنر ہے جن کے پاس کوئی بھی فن ہے آپ آئی ٹی سے ہیں آپ ہیلتھ کیر سے ہیں میڈیکل سے ہیں آپ نرسز ہیں یا پھر آپ فائننس سے بینکنگ سے تعلق ہے آپ کا یا کوئی بھی آپ کو میکینیکل سے تعلق ہے آپ میکینیکل فٹر ہیں آپ کارپینٹر ہیں یا لیبر سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو ان میں ضرور اپلائے کرنا چاہیے ایک تو وہاں پہ یہ بینیوٹ فٹ ہے کہ آپ وہاں پہ زیادہ آئیٹس کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں پہ آپ کی انگلیش زیادہ ان کی پروفیشنسی کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کی تھوڑی بہت بھی انگلیش آتی ہے آپ کا وہاں پہ سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے تو اس کنٹری کو ضرور ٹارگٹ کریں بکرز میں نے دیکھے ہیں بہت سے قصص کے پاکستان میں ابھی اس کنٹری کو زیادہ ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا تو اس کی جو کچھ قانون میں چینجز تھیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں مزید آپ اس کی جو ویب سائٹس ہیں کمپنیز ہیں وہ بھی ایکسپلور کریں نیکس ویڈیوز میں ہم بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جن پہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور وہاں پہ چاہو بسط کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو کا نیکس ویڈیو ملتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ